ملٹری کالیج مری کیے عجب داستان کیجئٹ سے آفیسر تک کا سفر بولے نے مشہور انمار ملٹری کالیج مری کا ایڈمیشن تیس دیا ہے آج اس کا ریزلٹ آنا ہے بولے دعائے مانگ یہ کو نامیں بولے لگتا ہے اس جن سے نام اعمال آ گیا ہے آج پتہ چلے گا کہ تک کیا ہے تک کیا ہے کہاں 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 بولے بولے یہ کیا ہو گیا نتے کی تو پاس ہو گیا بولا ایم سی ایم جائے گا بولا پوج میں جائے گا بولا دوکسر لگے گا بولے ایسی بات ہے بولا یہ بولا یہ بولا خوشی میں کس کو بلا رہا ہے لگتا ہے بولے کہ امی ابو آ گئے ہیں ابھی تو بولا بہت خوش ہو رہا ہے مگر اس کو کیا بتا کہ یہ اس کے ازادی کے آخری دن ہے چل بولے ایم سی ایم میں ملتے ہیں بولا اپنے فیملی اور سامان کے ہمرا ملٹری کالنگوری کے گیٹ پر پہنچ گیا ہے بولے بچارہ بولا اس کو کیا بتا کہ اس کے لئے کونسی جگہ انتظار کر رہی ہے بولے 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 کچھ نہیں ہوتا بولے بولے ابھی تو سپورٹ سیکٹری آئے گا میں سیکٹری آئے گا پھٹے تجھے خوابوں میں بولے بولے وہ بولے 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 مولی 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 ملے اب سامان سیٹ کر اور جلدی سے سو جاؤ صبح اٹھنا بھی تو ہے ملے 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 ملد ملد کچھ یوں ہوتا ہے بولے کی صبح کا آواز پانچ بجے پڑھتی ہے کانوں میں سیٹی کی آواز بولے تو نے اپلٹی کر دیا ہے بولے تو نے اپلٹی کر دیا ہے بولے سرسل بولے پشت بولے پشک ہی ہو رہی تینے سے سائٹ جب تو کر لے بولے یہ کیا کر رہے تو تو اپنے جاندی دھگ گئے تو تو کیڑٹ ہے بولے بولے کیا ہوا اچھا بھوک لگی ہے میس کیا نہ ہے ناشتہ کرنا ہے چل بولے میس پہنچ ناشتہ کرتے بولے بولے تو میس تو پہنچا ہے اور آج جس سے تیرا سامنا ہوگا اس کے بعد تجھے بھوکنی لگے گی یہ کیا بولے بھوکنی لگی برینٹ جین بٹر کونفلیکس آملیٹ چائے بھوکنی لگتا ہے بھوکنی لگتا ہے بچ کے بولے برینٹ مجھوانی مونڈ میں وہ تجھے کٹلی سمان کننے کا طریقہ سکھا رہا ہے وہ بولے سیکھ لے وہ بولے کیا کہ رہا ہے سیکھ لے وہ بچارہ کب سے سمجھا رہا ہے مجھے تو سیکھ لے ہاں بولے ایسی بولے چل بولے اب نکل بولے اور تو پھر سے واپس آگے وہ بولے اٹھ جا بولے آج کلاسز کا پہلا دن ہے بولے دنی ہونا چل بولے اب کتابیں نکال لے بولے انہیں دن لگاہ پہ پڑھنا ہے گھر والوں کا نام رکھن کرنا ہے پہنچ پہ جانا ہے بولے کیا بولے کی تو سو گے بولے کیا بولے کی افسر دیکھ لگا بولے ارچا بولے پڑھنا نہیں ہے بولے 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 پڑھنا نہیں ہے بولے بولے وہ بولے اب توٹ جاؤ میس نہیں جانا لنچ نہیں کرنا چل بولے اٹھ جا اب میس چلے لنچ کا ٹائم ہو گیا اٹھ جا اب میس چلے چل بولے سٹارٹ کر لے اس سے ملے ٹائم ہتم ہو جائے بولے 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 بس کر جاؤ بولے کتنا کھائے گا بولے تیرا پیٹے یا کواں بولے بس کر جاؤ بولے بس کر جاؤ بولے بچے دیکھ بولے بس کر جاؤ چل بولے بو بولے کیا کر رہے شکر ہے میس چل نے اٹھا دیا تیجھے لیکن تو نے تو سارا راشن ہی ختم کر دینا تھا وہ بھولے بھولے ٹائل دے بھولے یہ کیا تو تو سپورٹ سے لیٹ ہوگے جلدی سے چینج کرو گلاؤن پہنچ چل بھولے آج ہم شٹارٹ کریں کہ باسپر بھول اٹھا لے باسپر بھول اور بھولے ہاتھ سے کھیلنی ہے کہ کہ نہیں مار دی کیا کھیلنے بھولے میں کہتا ہوں تو فوڈبال بھول اور بھولے اور کوئی نہیں کرتا ان کے گول میں مارتا ہے بھولے اور اس طرح بس کی بات کی بھولے تو چھوڑ دے چھوڑ دے بھولے کیا ہوں بھولے بھولے تیدھا تھا گے سونا ہے رہس چاہیے مانچ کرنی ہے پھر تو ایک ہی ہاتھ ہے بھولے سی اچھ کا روک کر لے بس ڈرامے ٹائٹ کرنے برنا ایکسکیوز بھول جا بھولے تھی تو ڈاجی سے آئے بھولے تھی درامے نہ کر پکڑا جائے گا مانچ کرنے بھولے بھولے ایکسکیوز بھولے 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 میں جب بھی کوئی تیوی مسلا ہو تو سی اچ کا روک کر لے یہاں ہر بیماری کا علاج کو جھ گھنے بھولے تائم دیکھ بھولے تمہیں ہی سیلیٹ ہو جاتا ہے بھولے ہاں سپونج ریپ سے لیٹ ہو جائے گا یہ کیا بولے سب تو پڑ کرسی پہ بیٹ پڑھنا شروع کر دے بولے پیر سے سو گیا ہے کتنا سوے گا بولے بولے حم سے راؤن پہ پہلے بتا رہا ہوں پکڑا گیا تو سفانی چھوڑے سوے گیا سر بولے بولے اچھے ماغیا بولے جاہاں بولے جاہاں بولے اچھا سر بولے اچھا سر بولے اشیار بھڑا ہو جاہاں بولے اچھا سر بولے گھوم بک بولے 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 اچھا کہ نکار بھی جھنا نہ سو پرپ کا ٹائم سے تنہیں سو کے نکار گیا ہے اب نائٹس آف کا ٹائم ہو گیا ہے نائٹ ڈریس میں چینج کر اور جلدی سے سو جو بولے 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 اچھی اندازہ مجھے یک جا ہے ockeyوں کو دور کریو گھلی گیا ہویا نے اندازہ ہے ہن глав ہے ہم نے بلیس نہ دکھا اور دعائیں ماند کچھی بھی ہو سکتا ہے بولے لکھتا ہے کہ ساوٹ آ گیا ہے یہ کیا؟ نہیں کہ ساوٹ پرسل وہاں بولے کیوں تو چھا آ گیا ہے پیٹی شتاف کی کامشو کی بدولت بولا نہ صرف اچھا فوٹبولت بلکہ کالیش کی کا کپتان بھی بن چکا ہے اس کی فیزیکل فٹنس اور دن رات محنت کو دیکھتے ہوئے بولے کو کالیش کے اتسامیوں نے پیراگلائٹنگ کے کورس کیلئے بھی سیلیکٹ کیا تو اسی طرح گریس کی کھاتے دکھا تو بچوں کو رڑا دیتے دے بولے کے سکینلیر کے ساتھ بھی بزرد ہے بولے کیوں تو بڑھنے لیے نا ایڈس کلاس کے بولنا تو بیرس ہے بولنا پیچھاتی چھوڑی کر رہا ہے سیکنڈ گئر کے بعد بولے نے ملیٹری کالیج مری کی طرف سے ایڈس ایڈی میں اپلائی کیا ہے آج اس کی سیلیکشن کا ریزلٹ ہے کیا وہ پانچ سار پرانا سپنا جو بولا لے کر ملیٹری کالیج مری میں آیا تھا وہ پورا ہو گا یا نہیں سوال ابھی ایک بولے بولے بولیٹری کالیج مری میں اسے بولے بولا ہے اب تو تو افسر بن گیا ہے اب تو تیری گریز ختم ہی نہیں ہوگی بلٹری کالیج مری میں شروع ہونے والے پرسلائٹی گلومنگ پروگرام کی وجہ سے ایم سی ایم کا ہر کہنے اس کاپل ہو چکا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہو سکتا ہے اس زندگی کے بدولت بلٹری کالیج مری کے زیادہ تر بچے قوالیٹی آئیسز کی دے کر پاکستان آرمی کا حصہ بن چکے وہ بھی بلکل ہمارے بولے کی طرح بول کا نام روشن تر رہے ہیں پہلے اور آج کی دن کے بولے میں زمین اور آسمان کا پر آئیسز کا بولا پاکستان آرمی کے توڑ طریقوں سے باقی آج کا بولا ایک محضر اپنی زدار انسان ہے وہ اپنے ماں باپ کا نام روشن کے دن کوشش میں لگا ہوئے ہیں آج آج جس لگا آپ اور آپ بولے کو دیکھ رہے ہیں وہ ملیٹری کالیج مری کے اور سازہ کا نام ہمارک مہدر بلکول لگت اور دنگرہ حدیت کا نتیجہ ہے بولا آج ایک سینٹی کی اور سپورٹنگ شٹاف سکنڈی اور سب سے بڑھ کے کمرنار ملیٹری کالیج مری کے بہترین ہمارک بجے سے پاکستان ملیٹ کے اٹینڈی میں اعلیٰ تعلیتی کی دیکھانے کے بعد پاکستان آرمی میں بجو اور سیکنڈ یوٹینٹس اپنی زمان سرنجام دے رہا ہے اب آپ سب سے گزارش ہی کے بولے کے ہمراہ تعلیوں کی گوش میں تمام ملیٹری کالیج مری کی فیکلٹی کا شکریہ ادام دہیں بہترین